ہندو سسرال میں مسلم بہو کی رمضان شام کا سورج اپنی ڈھلان پر تھا زارہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی قرآن شریف پڑھ کر نماز عدا کر کے جیسے ہی کمرے سے باہر آتی ہے تب ہی وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ اس کی ساس درگا میز پر افتاری کی تیاری کے لیے پھل، خجور، جوس، کھانا لگا رہی ہوتی ہے آجا زارہ بہو دیکھ تیری ساس نے تیری افتاری کی تیاری کر دی ہے درگا اپنی بہو زارہ کو لاکر کھانے کی میز پر بٹھا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا کر اپنی بہو کا روزہ کھلواتی ہے اپنی ساس کا پیار بھرا دل دیکھ کر زارہ کی آنکھوں میں آنسو بھراتے ہیں ارے یہ کیا زارہ بہو تو تو رو رہی ہے خوشی کے آنسو ہیں امی جان ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے الگ مذہب سے ہوتے ہوئے بھی اب ہم سے اتنی محبت کریں گی کیونکہ ظالم زمانی اور مذہب کے بیچ محبت ہر بار ہاتھ جاتی ہے جانے کب ختم ہوگی یہ نفرت کی نہیں ایسا سوچتے ہوئے زارہ کی آنکھوں میں آنسو بھراتے ہیں اور اس کی بیتی زندگی کی یادیں اس سے جھانکنے لگتی ہیں دماغ خراب ہو گیا اس لڑکی کا فاطمہ سمجھاؤ اسے کہ اپنے سر سے اس عشق کا فطور اتار دے ورنہ یہ الفات اسے لے ڈوبے گی یہ نکاح ہرگز نہیں ہو سکتا ابو جان ایسا نہ کہیں ہم سورت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اپنی تمام زندگی انہی کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں یہ سن کر انور غصے سے بھر کر زارہ کو ایک تھپڑ مارتا ہے جسے دیکھ کر فاطمہ بولتی ہے یا اللہ یہ کیا ہماکت کر رہے ہیں آپ اس طرح کوئی جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھاتا ہے زارہ زارہ میری بچی چھوڑ دو یہ زد سورت سے شوہر نہیں بن سکتا وہ ہندو ہے اور ہم مسلمان اپنے فیصلے پر گور ورما ایک ہندو گھر کی بہو بن کر تجھے بے قدری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا اور دو اور تیری شناکت بھی تس سے چھین لی جائے گی تیرے ابو کی عزت بھی خاک میں مل جائے گی نہیں چاہیے ہمیں ایسی شناکت جس کے لیے ہمیں سورج کو بھولنا پڑے ہم جا رہے ہیں یہ کہہ کر زارہ ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر سورج سے شادی کر لیتی ہے سورج اور زارہ ایک ساتھ ایک کالیج میں پڑھتے ہیں جہاں دونوں میں اچھے خاصی دوستی ہوئی اور دوستی پیار میں بدل گئی مگر زارہ نے کہا سوچا تھا کہ ایک رشتے سے جڑنے کے پیچھے اس کے خون کے رشتے روٹ جائیں زارہ کیا سوچ رہی ہو یہی سوچ رہے ہیں سورج کی کہیں ہمارے اپنوں کی طرح آپ کی امی بھی ہمیں ٹھکرا نہ دے زارہ وہ میری ماں ہے میں انہیں اچھے سے جانتا ہوں وہ تمہیں اپنا لیں گی سورج زارہ کو لے کر اپنے گھر آتا ہے اس پل زارہ کے من میں اس بات کا ڈر گھرا ہوا تھا کہ کہیں اس کی پہچان اس کی خوشی چھین نہ لیں مگر درگا کی باتوں میں بسی مٹھاس اس کے ڈر پر بھاری پڑ گئی ماں یہ زارہ ہے اور میری بہو بھی ہے نا سورج ماں ہوں میں تیری تیرے کہنے سے پہلے تجھے سمجھ جاتی ہوں گو بھی بھائیہ آرتی کی تھالی تو لے آنا درگا خوشی سے اپنی بہو کی آرتی اتار کر سسرال میں اس کا سواگت کرتی ہے تب ہی شنکر کمرے سے باہر آتا ہے ارے بھاگیوان سنتی ہو میری کپڑے کہاں رکھے ہیں اجی دیکھ کیا رہے ہو یہ ہماری بہو ہے زارہ اسلام والیکم اببو جان جیتی رہو بہو زارہ کے سسرال والوں کے اس بات سے بلکل بھی مطلب نہیں تھا کہ ان کی بہو ہندو نہ ہو کر مسلم ہے وہ تو بس کچھ ہی گھنٹوں میں اس سے اس قدر گھل مل گئے جیسے انہوں نے ایک ساتھ بڑا وقت بتایا تھا اگلی صبح زارہ نے اپنے سسرال والوں کے لیے بہت کچھ بنایا ارے زارہ بہو تجھے اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی اس میں تکلیف کیسے امی جان اگر میری سسرال والی مجھے میری شناک کے ساتھ مجھے قبول کر سکتے ہیں تو کیا مجھے حق نہیں کہ میں اپنے ہندو سسرال والوں کے لیے یہ سب بناوں دیکھیں میں نے کوفتے پلاو اور ساتھ میں سیوئیاں بھی بنائی ہیں کھا کر بتائیے کیسے بنی ہے ارے بھائی واہ بہت ہی سوادشت کھانا بنایا ہے بہو تُو نے سب سے سوادشت تو تیرے ہاتھوں سے بنی یہ سیوئیاں ہے کھاتے ہی سواد موہ میں گھل گیا ہے یہ رہا تیرا شکون ایسے ہی دن بیٹھتے چلے گئے زارہ جلدی ہی اپنے سسرال میں ڈھل گئی ہر صبح ساس کے پوجہ کی تھالی تیار کرنا اس کا پہلا کام بن گیا شاید یہی تو من کا ملاب تھا جہاں نہ تو نفرت تھی اور نہ ہی دھرم کی دیوار دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کے روزے کا مہینہ شروع ہو گیا زارہ ہچکتے ہوئے اپنی ساس سے بولی امی جان کل سے رمضان کی روزے شروع ہو رہے ہیں تو کیا ہم روزے رکھ سکتے ہیں زارہ بہو تجھے روزے رکھنے کے لیے مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ تیرا حق ہے تجھے جس چیز کی ضرورت ہو مجھے کہہ دینا اگلے ہی دن سے روزے شروع ہو جاتے ہیں تب ہی صبح کے چار بجے درکہ سہری کی تھالی لے کر اپنی بہو کے پاس آتی ہے امی جان آپ اس سمیہ تک جاگ رہی ہیں سو کیسے سکتی تھی آج سے میری بہو کے رمضان کے روزے جو شروع ہو گئے ہیں چل سہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے سہری کھالے آپ کو یہ پتا تھا ہاں پتا تھا چل آجا کھالے اس طرح رمضان کے روزے کے پہلے روز درگہ اپنی بہو کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتی ہے اور شام کا سورج ڈھلتے دیکھ کر افتاری کی ساری تیاری کر دیتی ہے اور روزہ کھلتے ہی اپنے ہاتھوں سے زارہ کو کھلاتی ہے اچانک ایک آواز سن کر زارہ بیتی یادوں سے باہر آ جاتی ہے ایسے ہی دن بیٹھتے گئے ایک ہی چھت کے نیچے دونوں ساز بہو اپنی اپنی روایتیں بڑی ہی خوشی سے نبھا رہی تھی جہاں درگہ اپنی بہو کے لیے صبح کا سہری اور شام کا افتاری تیار کر دی وہیں زارہ بھی اپنی ساز کے نوراتری کے تیوہار کے ہر دن سے رنگ بھر دیتی دیکھتے ہی دیکھتے درگہ کی نوراتری کا نوا دن آ گیا اس دن زارہ نے صبح اٹھ کر حلوہ پوری اور چنے کا پرسات بنا کر تیار کر دیا جسے دیکھ کر درگہ خوشی سے پھولے نہیں سمائی امی جان ہم نے کنجک کے لیے بھوک کا پرسات بنا دیا ہے زارہ بہو تیرے رمضان کے روزے چل رہی ہیں ایسے میں بھوک کی پیاسی رہ کر تجھی پکوان بنا رہے کی کیا ضرورت تھی میں بنا لیتی بیٹا امی جان آپ فکر نہ کریں ہم ٹھیک ہیں اس طرح درگہ کی نوراتری بیت گئی اور زارہ کے رمضان کے روزے ختم ہونے کو آ گئی اس شام قرآن شریف پڑھنے کے ساتھ زارہ دعا پڑھ رہی تھی یا اللہ سنا ہے رمضان کے اس پاک مہینے میں تو سبھی کی مراد سنتا ہے میرے کھالے جھولے کو اس رمضان میں میرے کھوئے ہوئے رشتے سے بھر دے یہ کہتے ہوئے زارہ کے آنسو اس کے آنکھوں سے بہ گئی اگلے دن عید کی صبح تھی ساتھ سرسر سبھی زارہ کی خوشیوں میں شریک تھے پھر بھی زارہ کی آنکھیں کہیں نہ کہیں اپنے امی اببو کو ڈھونڈ رہی تھی کاش کہ امی اببو یہاں ہوتے تو دیکھ سکتے کہ ان کی بیٹی کتنے خوش ہے ارے زارہ بہو دیکھ تو تجھ سے ملنے کون آیا ہے زارہ نے جیسے دیکھا تو فاطمہ اور انور اس کے سامنے کھڑے تھے یہ دیکھ کر جیسے اس کی ادھوری خوشی پوری ہو گئی اور وہ اس خوشی میں فاطمہ کو گلے لگا کر فوٹ فوٹ کر روئی ایت مبارک امی اببو ہمیں ماف کرتے ہم جانتے ہیں آپ ہم سے کھفا ہیں مگر ہمارے ساس سسر ہم پر جان چھڑکتے ہیں یہاں تک کی ایسا کوئی دن نہیں گیا جب امی جاننے ہمارے رمضان کے روزے میں ہمارا بھرپور خیال نہ رکھا ہو بس خواہش یہی تھی کہ آپ لوگوں سے ملاقات کی انشاءاللہ آج وہ بھی پوری ہو گئی اپنے اببو کو ماف کر دے زارہ بیٹی آج تجھے اتنا خوش دیکھ کر میرے ذہن و جگر سے ڈر نکل گیا بھائی جان بھابی جان آپ دونوں خدا کے بندے ہیں آپ نے ہماری بچی کو اس کے پہچان کے ساتھ اپنایا ہم بہت خوش ہوئے بھائی صاحب آپ چنتہ مت کیجئے اب چلیے ساتھ مل کر عید مناتے ہیں وہ دن جیسے زارہ کی زندگی کا بڑا خوشحالی سے بھرا دن تھا اور اس طرح دو الگ پریوار بڑے ہی پیار سے رمضان کی خوشیاں مل بانٹ کر ساتھ مناتے ہیں سسرال اور سماج کے تانے سے جھلس کا رہ جاتی ہیں مگر درگا کا اپنی مسلم بہوزارہ کے پرتی پیار اپنے آپ میں انوکھا تھا آرے اتنی دیر ہو گئی میرے تینوں بیٹے ابھی تک ڈیوٹی سے واپس ہی نہیں آئے ہیں پتہ نہیں کہاں رہ گئے تبھی دروازے پر ایک دستک ہوتی ہے لگتا ہے میرے تینوں بیٹے واپس آ گئے ہیں میں جلدی سے جا کر دروازہ کھولتی ہوں جیسے ہی لطا دروازہ کھولتی ہے دروازے کے سامنے اس کے تینوں بیٹے کھڑے ہوتے ہیں اور تینوں کے ہاتھ میں گبارے کیک اور گلاب کے پھول ہوتے ہیں جنہیں دیکھتے ہی لطا حیران رہ جاتی ہے آرے یہ سب کس کے لیے لے کر آئے ہو تم تینوں ہیپی برث دے ٹیو مام یہ سب آپ کے لیے ہی ہے ہاں ماں آج آپ کا برث دے ہے اور ہم کیسے بھول سکتے ہیں بس انہیں سامان کو خریدنے میں تھوڑا سا سمیں لگ گیا ہاں ماں اب ہمیں یہیں پر کھڑا رکھو گی یا پھر اندر بھی بناوگی لطا کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور وہ خوشی خوشی اپنے تینوں بیٹوں کو گھر کے اندر آنے کے لیے کہتی ہے ہرے ہاں ہاں کیوں نہیں تمہارا گھر ہے اور تمہارے گھر کے اندر تمہیں آنے کے لیے بھی میں کہوں گی بھلا یہ کیسی بات ہو گئی چلو اندر آ جاؤ لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے کیا آپ سرپرائز کے لیے تیار ہو اوہو اب اس کے علاوہ اور کون سا سرپرائز لے کر آئے ہو میرے لیے ہتنا کافی تھا میرے لیے نہیں ماں ہم آپ کے لیے دنیا کا خوبصورت تحفہ لے کر آئے ہیں اور وہ دیکھنا تو آپ کا پورا پورا حق ہے اب تم تینوں زد کر رہے ہو تو میں منع کیسے کر سکتی ہوں لاؤ دکھاؤ میرے لیے تم تینوں کیا تحفہ لے کر آئے ہو روی رنجیت راہل تینوں ہی اپنی ماں کے سامنے سے ہٹ کر سائیڈ ہو جاتے ہیں ان کے پیچھے تین انگریزن لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں جنہیں دیکھتے ہی لطا کہتی ہے ارے یہ تینوں لڑکیاں کون ہیں لگتا ہے ویدیش سے آئی ہیں کیا تمہاری سہیلیاں ہیں ارے نہیں ماں ذرا دیکھو تو سہی ان کے گلے میں ورمالا ہے اور مانگ میں سندور ہے اس کا مطلب کہ آپ کے تینوں بیٹے آپ کا برث ڈے والے دن آپ کی بہو لے کر آئے ہیں لادہ یہ سنتے ہی اچمبت رہ جاتی ہے جس کے بعد وہ چلاتے ہوئے کہتی ہے یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو کیا تمہیں ذرا بیاکل نہیں ہے تم تینوں اونٹ کی طرح بڑے تو ہو گئے ہو لیکن دیکھو دماغ کبھی بھی بچوں کی طرح ہے ارے تم ان انگریزوں کو گھر پر کیوں لے کر آئے ہو جاؤ انہیں ان کے گھر پر چھوڑ کر آؤ نہیں ماں ایسا نہیں ہو سکتا یہ ابھی اس گھر کی بہو ہیں اور ہم تینوں بھائیوں نے ان تینوں لڑکیوں سے شادی کی ہے ماں آپ ان کے بارے میں غلط سمجھ رہی ہو یہ تینوں بہت اچھی ہیں اور کئی سالوں سے انڈیا میں ہی رہ رہی ہیں لیکن ذرا تمہیں ایک بار میری بات کو سمجھو یہ انگریزن لڑکیاں ہمارے گھر کو کیسے سمجھا لیں گی انہیں تو ہمارے کلچر کے بارے میں بھی نہیں پتا ہوگا ارے ماں آپ چنتہ مت کرو جب صحیح انڈیا میں یہ آئی ہیں انہوں نے یہاں کا کلچر بہت اچھے سے سیکھا ہے یہ تینوں آپ کی بہت اچھے سے سیوہ کریں گی کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گی آپ کو ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہے کیا ماں تم تینوں نہ جب دیکھو اپنی من مانی کرتے ہو ارے مجھے تو سمجھا لوگے لیکن اپنے پتا جی کو کیسے سمجھاؤ گے ارے ان کے لیے تو میں ہی کافی ہوں لیکن آپ اپنی تینوں ولایتی بہوں کا سواگت تو کرو لطا پوجہ کی تھالی لے کر آتی ہے اور اپنی تینوں ولایتی بہوں کا سواگت کرتی ہے جس کے بعد وہ ان تینوں سے کہتی ہے مانا کہ تم تینوں کی شادی میرے تینوں بیٹوں سے ہو گئی ہے لیکن اب تمہیں اس گھر میں ہمارے نیم کانونوں پر چلنا ہوگا اور جو تم نے یہ کپڑے پہنے ہیں ایسے کپڑے اس گھر میں نہیں چلیں گے لطا ایسا کہنے کے بعد اپنے کمرے سے تین ساڑیاں لے کر آتی ہے اور اپنی تینوں انگریزن بہوں کو دے دیتی ہے جس کے بعد اس کی انگریزن بہو ساڑی پہن کر تیار ہو جاتی ہے تب ہی دامودر آتا ہے اور ان تینوں کو دیکھ کر کہتا ہے ارے لگتا ہے آج ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں لیکن یہ مہمان تو کچھ بلائیتی لگ رہی ہیں دامودر کے آتے ہی روی اپنے پتا کو اچھے سے سمجھ آتا ہے جس کے بعد دامودر اپنی تینوں انگریزن بہوں کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور انہیں آشروات بھی دیتا ہے اچھا میری پیاری بہو ہو یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن آج تمہارا تمہارے سسرال میں پہلا دن ہے تو تمہیں اپنی پہلی رسوئی کی رسم کر لینی چاہیے جی بابو جی ہم ابھی جا کر رسوئی سے آپ کے لئے کچھ میٹھے میں بنا کر لاتے ہیں اگر آپ سبھی اپنے پسند کی سویٹ ڈش ہمیں بتا دوگے تو ہم آپ کے لئے کچھ اچھا بنا کر لات سکتے ہیں ہاں ہاں جلدی سے ہمیں بتا دیجئے لطا اور دامودر اپنی پسند کی سویٹ ڈش ان تینوں کو بتا دیتے ہیں جس کے بعد وہ تینوں رسوئی میں جاتی ہیں اور سبھی کے لئے ان کی پسند کی سویٹ ڈش بنانا شروع کر دیتی ہیں کچھ ہی دیر میں وہ تینوں گاجر کا حلوہ کھیر رسملائی اور بیسن کے لڈو بنا کر کھانے کی ٹیبل پر لگا دیتی ہیں اب آپ سبھی آجائیے اور ہمارے ہاتھوں کی پہلی رسوئی کا بنا ہوا میٹھا کھانا ٹیسٹ کیجئے دامودر جیسے ہی گاجر کا حلوہ کھاتا ہے وہ کہتا ہے اور یہ بیسن کے لڈو تو اور بھی سوادشت ہیں تم تینوں تو بلکل پرپیکٹ ہو ارے واہ کیا کھیر بنائی ہے دیکھا ماں ہم تینوں نے کہا تھا نا کہ ہماری پسند کی لڈکیاں آپ دونوں کا اچھے سے خیال رکھیں گی اور ہر ایک کام میں پرپیکٹ پھر کیا تھا اس دن کے بعد سے لٹا کی تینوں انگریزن بہو اس کی بہت سیوہ کرتی ہیں اور اس کا بہت خیال رکھتی ہیں ایسے ہی دیرے دیرے ان کی زندگی اچھی خاصی چل رہی تھی لیکن ایک دن لٹا رات بھر اپنے تینوں بیٹوں کے آنے کا انتظار کر رہی تھی رات کے دس بچ گئے ہیں لیکن ان تینوں کا کوئی اتا پتہ نہیں ارے تم تینوں میں سے کسی کو فون کیا تھا یا نہیں نہیں ماجی میں تو کب سے رنجی جی کو کال کر رہی ہوں لیکن وہ میرا فون ہی نہیں اٹھا رہے راحل جی نے تو اپنا فون سویچ آف کر رکھا ہے ایسے ہم ان سے بات کیسے کر سکیں گے میرا دل تو بہت زور اسے تڑک رہا ہے ابھی میں نے دوبارہ کال ملائے تو انہوں نے اٹھایا نہیں گبرانے کی کوئی بات نہیں سب کچھ بھگوان کے اوپر بھروسہ رکھو تب دروازے پر دستہ کھوتی ہے تو ترن دروازہ کھولتی ہے اس کے تینوں بیٹوں کے چہرے پوری طرح سے لٹکے ہوئے تھے اور ان کے چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی تھی جسے دیکھ کر لطا ان سے کہتی ہے جب سے میں نے تم تینوں کو پالا ہے تب سے میں نے تم تینوں کے چہرے پر اتنی زیادہ مایوسی کبھی نہیں دیکھی ہمیشہ ہستے کھیلتے رہتے ہو آج ایسا کیا ہو گیا جو تم اتنے پریشان نظر آ رہے ہو ماں دراصل بات یہ ہے کہ ہماری نوکری چھوٹ گئی اور ہم تینوں کو آفیس سے فائر کر دیا گیا ہے لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کسی نے ہمارے اوپر فراوڈ الزام لگایا ہے کسی نے کہا ہے کہ ہم غیر کانون نی کام کرتے ہیں اسی لئے ہمارے باؤس نے ہمیں فائر کر دیا اور اب ہمیں کہیں نوکری کہیں اور نوکری مل جائے لیکن تمہیں ایسے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پاس کچھ سیونگ پڑی ہے جب تک تمہاری نوکری نہیں لگتی ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں دامودر کی بات سن کر ان تینوں کو تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے لیکن دیرے لطا کی تینوں انگریزن بہو خود بھوکی رہ کر انہیں کھانا کھلا دیتی ہیں وہیں دوسری طرف راحول رنجی تر روی تینوں بھی نوکری کا انٹرو دے کر راستے سے واپس گھر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تب ہی راستے میں انہیں ایک بچہ کا پال ناس کنارے اپنے آپ چلتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے دوسر پر ہم نوکری مل جاتی ہے اور وہ دوبارہ سے اپنی زندگی میں اپنے پریوار کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں